اردو گلدستہ جماعت ساتھ کے لیے سبق نمبر چار چند نصیحتیں کارٹ لینا ہر کٹھن منزل کے کچھ مشکل نہیں ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت چاہیے خاک محنت ہو سکے گی ہونا جب ہاتھ میں زور تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں ہر کوئی تحسین کہیں ایسی طبیعت چاہیے ہس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے اے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا آج سب کچھ کر اٹھو گھر فرصت چاہیے جو برو کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے سات والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں جوش ایسا چاہیے ایسی ہمت چاہیے آگے کہتے ہیں کہ حکمرہ ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو دی خدا نے جس کو عزت اس کو عزت چاہیے دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چونٹی راہ میں اللہ آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے ہے اسی میں بھید عزت کے اگر سمجھے کوئی چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے علم کہتا ہے جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ سات کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے باپ داداؤں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے چاہتے ہو گھر سب سے چھوٹے سب چھوٹے بڑے عزت کرے شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے گر کتابیں ہو گئی میلی تو کیا پڑھنے کا لطف کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے اقبال کی یہ نظم ہے اور بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی لئی نصیحتوں کے انداز میں انہوں نے بیان کی ہے اب اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ جہاں سے مدد دے سکتے ہیں یہ تشریح بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچ رہی ہے اور امید ہے کہ آپ اس کی مدد سے اور کچھ نہ کچھ آپ زندگی میں کر پائیں گے اور یہاں پہ یہ تشریح لگتار آپ تک براہ راست ہمارے چینل کے ذریعے پہنچا رہا ہوں آپ جہاں سے مدد لے کے کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی فروغ دیں لائک کریں ویڈیوز کو سبسکرائب کریں چینل کو اور زیادہ سے زیادہ اردو پڑھنے والوں تک پہنچا ہے تاکہ فقط آپ تک یہی نہ رہے بلکہ سب ہی اردو پڑھنے والے جان جائیں کہ اردو اس چینل پہ بہت اچھے انداز میں تشریح کے ساتھ پڑھائی جائیں اب اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں اس نظم اللہ میں اقبال بچوں کو نصیحت کر رہا ہے انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے تو یہ نکموں کو کئی منزل نہیں ملتی بڑوں سے عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے ہر ایک سے خوش مزاجی سے نلنا چاہیے اچھے اور نیک لڑکوں کی صحبت میں ملنا چاہیے اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے محنت اور علم دونوں ضروری ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مشغی سوال جواب بتائے گئے ہیں کہ سوال ہے سب سے میٹھا بولنے کی عادت کا کیا فائدہ سب سے میٹھا بولنے کا فائدہ ہے انسان دوسروں کا اپنی طرف کیچھ لیتا اور بڑوں سے بڑا کام نکال لیتا ہے میٹھے بولنے والے سب سے سب عزیز رکھتے ہیں اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں کس طرح ملنا چاہیے اپنے ہم جنسوں سے پیاروں محبت سے ملنا چاہیے برے لوگوں کے پاس بیٹنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے برے لوگوں کے پاس بیٹنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے کیونکہ انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے اس نظم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو کامیابی حاصل کرنی ہے محنت کرنی چاہیے اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے آج کا گام کل پر نہیں چڑھنا چاہیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے ساتھیوں سے ملتے محبت کرنی چاہیے بزرگوں کے نام اور شہرت پر اترانا نہیں چاہیے کمزور اور بے زبانوں سے محبت کرنی چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ دوسروں سے عزت سے پیش آئیں امید ہے کہ یہ نظم آپ کو اللہ میں عباد کی بہت پسند آئی ہوگی مجھے تو بہت پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں شکریہ